فرینڈ صورتیال اچھی نہیں ہے کچھ تازہ خبروں کے ساتھ میں رات کے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ اسے دیکھیں اور یہ لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں آج لاہور میں جو میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اس کے اندر نون لیگ کے ایک شخص نے حوام پر سیدھی بولیاں چلا دی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور یہ جس بات کا مجھے شک تھا یہ اب اس طرف چل پڑے ہیں اور ملک میں پرامن اتجاج کرنے والے پیٹی آئی کار کنان کو جو الیکشن آفیسز کے بار اتجاج کر رہے تھے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیمن کے حوالے سے اس پرامن اتجاج کو مجھے شک تھا کہ یہ کئی نہ کئی کوئی انگامہ آئی کار کے اس کو تبدیل ضرور کریں گے اور وہی خدشہ جو ہے وہ سچ ہو گیا اور اب یہ اگلے ایک دو دن میں یہ انگامہ آئی پورے پاکستان میں پڑ دی سکتی ہے اور اس کا الزام پھر پیٹی آئی پر دیا جائے گا تو سب لوگ اپنی فاظت بھی کریں خیال بھی کریں اور یہ ویڈیو در اکور سے دیکھیں اور یہ ان اداروں کے لئے اور ان متعلقہ لوگوں کے لئے میں سپیشل ڈال رہا ہوں کہ کیسے پور امن اتجاج کر رہے ہیں لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور کس طرح پھر ایک لہور کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیدھی گولیاں لگنے سے کافی لوگ شدید زخمی ہے کچھ ہمواب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو خدارہ پاکستان پر رحم کریں اور انصاف کا دامن اب بھی وقت ہے کہ عدلیہ اٹھ جائے اور یہ رات 12 بجے جو عدالتیں کھولتی تھی اس کو کھول کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان لوگوں کے معاملات کو عدالت میں سنیں اور حق پر فیصلہ کریں ورنہ یہ ملک جو ہے یہ بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے اور میں نے جو پہلے ویڈیوز لگائی ہیں پچھلے چار دن سے میں لگا رہا ہوں آپ ان کو بیواج کریں اور اس سارے مغل کو سمجھنے کی کوشش کریں چلے ویڈیوز دیکھیں ہمارا ووٹ چوری ہوئے ہم نے تو پیٹری آنکے دیکھئے مراندھان کے لئے کیا انچوروں ڈاپوں کے لئے تو نہیں کیا تھا ہمارا ووٹ چوری ہوئے کس کا حق ہے ہمارا ووٹ چوری کرنے کسی کا بھی حق نہیں ہے سارے جوانوں نے ووٹ دیا نکلے آپ لوگا بھی شور مچائے بھروں میں نہ بیٹھے میں نکل آگے تو آگی نہیں ہوں تو بس یہ بہت زیادی ہوئی ہمارے ساتھ ہم مجھے دیکھیں اسی سال کے عمر رہے میں پہنچی رہوں ہم نے بہتران عوام میاں پاری کو سسنا سنا دیا عوام نے اپنا رائے کیری اپنے رائے میں نمائنے چھلیے لیکن لیکن جو جواندر کیا لیا تھا اس پر اوگر کاندھوں میں اپنی کی کبھی منظور نہیں کرے گی کیا ہمارا اس حق عشق کی جنگ میں ہمارے جوان دیں گے عشق کی جنگے عشق کی جنگے عشق کی جنگے عشق کی جنگے ہمیں آئی کا پرنامہ مانگا رکھتے ہوئے ہیں یہ جنساں کی پہنچ گئے ہیں اسے چھوڑی یہاں بڑا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اپنے سبیر کے لیے دے جو بھی وہ بسوڑھائیں گے عشق کی جنگے 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 ایرہ یار سجھا تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار سجدہ حق سجدہ حق اگلی پاری средے حق سجھا لا نوں پاکین اگلی پاری مرحبا باقی ناگتال گیتی نمبر 804 میرا جار میرا جار میرا جار میرا عقلی باری مرحبا باری مرحبا باری کیا ایک ساتھ اور سچن چانگ میں ہمارا ساتھ آئیں گے شاہ مرحبا باری مرحبا باری بجوگا یہ اپنا پتہ چند پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کلام دو ایہا کنستہین میں کنل اجمل صاحب راجر ویننگ کینڈیڈ اپنے 53 پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک ویڈیو پیغام میں نے دکھا کسی نے مجھے سینڈ کیا کمرل اسلام صاحب کا تو میں اس حوالے سے یہ ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں اس لئے تاکہ میں اس کے جواب میں کچھ چیزیں کہہ سکو ویسے تو پورے علاقے میں سب کو پتا ہے کہ کیا ریزلٹ ہے اور پیپرز کی اوپر بھی موجود ہے فورم فورٹی فائیو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے چڑھائی ہے جس میں میں نے بتایا کہ یہ تمام فورم فورٹی فائیوز میرے پاس موجود ہیں اور اس کے مطابق جو ہم نے ریزلٹ کلکولیٹ کیا تھا اس وقت اس وقت سارے کچھ بیچ میں ہم ایڈ نہیں کر سکے تھے برحال اس میں بھی ففٹی پرشنٹ کی لیڈ تھی تو آپ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس وقت میرا جو ریزلٹ ہے وہ 81,000 ہے ویرہیز کمریل اسلام صاحب کا 40,000 ہے تو یہ کوئی 40,000 پلس کی لیڈ ہے جس سے میں جیت رہا ہوں ان سے اور مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے ویڈیو پروگرام کے اندر یہ کلیم کیا کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں اور جبکہ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وہ بہت سارے پولنگ سٹیشن ہارے ہیں مجھ سے بھی ہارے ہیں پی ٹی آئی کا کہہ رہے تھے اور نسار سے بھی ہارے ہیں یہ بات دلوست ہے کہ ہم بہت زیادہ پولنگ سٹیشن ہارے ہیں لیکن اوورال ہم جیت گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 329 پولنگ سٹیشن میرے خیال میں ایک پولنگ سٹیشن ہے جس میں وہ جیتے ہیں اور وہ تھوڑی سی مارچن کے ساتھ جیتے ہیں باقی مجھے کوئی ایک پولنگ سٹیشن اس کے علاوہ لے کے آئے جس میں وہ جیتے ہیں ابھی وہ نے خود ہی نسار صاحب کا ذکر کیا تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے آگے چودری نسار صاحب ہیں جن کا 45,000 ووٹ ہے اور ان کا جو ہے وہ 40,000 ہے اور میرا ووٹ جو ہے وہ 81,000 ہے اب آپ لوگ خود حساب لگا لیں کہ کون جیتے ہیں اور کون ہا رہے ہیں میں ویسے قبرل اسلام صاحب کو ایک بڑا شریف اور اچھا انسان سمجھتا تھا سمجھتا ہوں بھی وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن مجھے تو یہ ایکسپیکٹیڈ تھا کہ وہ خود کوئی ویڈیو بنا کے اس چیز کو تسلیم کریں گے یہ جو ریزرٹ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں چینج کرنے کی کوشش کیا جا رہے ہیں اس کو نہیں بانتے اور وہ اپنی ہاں تسلیم کریں گے اور بتائیں گے کہ جی میں ہے کیونکہ وہ تسلیم نمبر پہ ہیں ان کا تو جیتنے کا کوئی چانس مجھے تو کوئی سمجھ اس سے بار ہے لیکن انہوں نے بجائے کہ جی اس کا وہ کریں انہوں نے ایک ویڈیو چڑھائی جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ جیت چکے ہیں اور لوجک دے رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوتا دوہزار آٹھ میں بہت سارے پولنگ سٹیشن ہارا تھا انہوں نے کہا اور پھر بھی میں جیت کیا تھا ویسے دوہزار آٹھ میں بھی انہوں نے بدجانتی کی تھی وہ جیتے تھے کاف لیگ کے وٹوں سے اور بعد میں پھر نون لیگ میں چلے گئے تھے جیسے آج کل آج بھی کچھ ایک ہمارا پی ٹی آئی کا سمائیت یافتہ لوٹا چھوڑ کے نون لیگ میں چلا گئے تو کمرل اسلام صاحب اور آج آپ کے اپنے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ نے دھوکھا دیا تھا ان کو اور آج آپ کے اپنے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ جی کون جیتے ہیں آپ پہلی ان سے بھی بات چیت پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی جیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہer ہوں کہ ہم نے اپنا پورا ریزرٹ بنا کے اور جتنے فارم ٹی فائی سے ہمارے پورے ان کی پیڈی ایف بنا کے اور اس کی سوفٹ کاپی پلس اس کی ہارڈ کاپی پرنٹ لے کے ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا اور کل دن کو دس پجے اس کا ہیرنگ کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ اس میں جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریٹ پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے تو عدالت کا بھی ہے فیصلہ تو دوسرا ابھی یہ کہو ریسنٹ کلی ابھی ملکل کوئی چند منٹ پہ لے میں نے دیکھا ہے کہ کلیل اجمل صاحب نے اپنی آر تسلیم کر لی کلیل اجمل کوئی پاگل ہے جس نے آپ سے 50% یعنی آپ سے 100% میں آگے ہو میرا ایک 80,000 ووٹ ہے آپ کا 40,000 ہے اور میں ہارمان جاؤں یہ آپ نے کھاں سے بنا دیا ہے یا آپ کے کسی چیتے نے بنا کے چڑھایا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تو اس طرح کی غلط قسم کی افعائیں نہیں پھرانی چاہیے میں کمیشن صاحب کا اس کی قدر کرتا ہوں ایک اچھے انسان ہے اور ہمارا آپس میں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے آپس میں باتشیت بھی ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی تو اس طرح کی ویڈیو مجھے بناتے ہوئے اچھا نہیں لگا لیکن کیونکہ آپ نے یہ ویڈیو چڑھائی جس میں آپ نے اپنے لوجہ کے ساتھ یہ کہا کہ آپ کیسے جیتے ہیں تو مجھے جواباً آپ کے ایمس یہ بجے بات کرنی پڑی باقی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور میرے فورٹرز اور سپورٹرز ان کو یقین دھیانی کرانا چاہتا ہو کہ آپ بلکل فکر نہ کریں یہ اٹھی سیدھی اپنے لوگ جو ہے نا گروپس میں ڈالتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے ہو گئے اور ہم اپنی کانوری کروائی پوری طرح کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کال صبح 10 بجے اس کا ہیرنگ کا ٹائم ہے دیکھیں کس وقت ہرے گھتے ہیں ادھر سے گھنٹا تو لگی جائے گا اور اگر ادھر سے کوئی نیگٹیب ہوا تو ہمارے پاس اپشن جو آئی کورٹ والی ہے ریٹ جو آپ نے ڈال لیے وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ آگے سپریم کورٹ بھی ہے تو ہم اس کا پیچھا پورا کریں گے اور انشاءاللہ کامرال اسلام صاحب کو ان کی تھرڈ پوزیشن ہے ویسے آپ علاقے پر چیک کر لیں جو انسار کے ووٹرز میں ویسے جو انسار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے پتا لگا ہے میں نے خود تو نہیں سنا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی انہوں نے بتایا تھا رات کوئی کہ آر کل صاحب جیت گئے ہیں وہ آگے نکل گئے اور بس ابھی ہم الیکشن نہیں جیت سکتے تو انہوں نے تسلیم کر لیا جو آٹھ نو دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں اور اسلام صاحب آپ تو میرے خیال میں ایک آت دفعہ ہی جیتے ہیں اور وہ بھی ووٹ کسی اور کے تھے اور آپ بیٹھ گئے ہیں کسی اور کے پاس جا کے تو پلیس ان چیزوں سے اوائیڈ کریں میں کوئی ہارٹ فیلنگس نہیں کرنا چاہتا لیکن جو فیکٹس ہیں آئی تھوڑ کہ میں سامنے لے کے آؤ اور پورے اینے 53 کے جتنے لوگ ہیں آپ سب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری فائٹ لڑیں گے اور اس طرح کی افوائیں جو پھلاتے رہتے ہیں وہ غلط ہیں جب ہے ہی غلط سب کو پتا ہے تو ان کے اوپر آپ کو کو زیادہ دیان دینے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد مجھے کہے انکم ٹوائن کرے لیکن میں عمران خان کا ساتھی ہوں میں اپنے فرقروں کو ساتھ ہوں جنہوں نے دن رات میرے یہ ایک کیا انہوں نے مجھے عزت دی مجھے منتخب کروائے عالقے کے عوام دے لیکن مجھ میں پریشن کالا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان پہ ساتھ جوڑ دے میں مر گا ہوں لیکن عمران خان پہ ساتھ جوڑوں گا کیونکہ ازاروں سیٹے سے عمران خان پہ قربان مجھے این پی اے بننے کا شوق نہیں ہے میں عمران خان جو ایسا پچھلے پانچ سال این پی اے بن رہا لیکن مجھے کہاں جا رہا ہے کہ ہم آپ سنسریٹ چین لیں گے گا آپ نے عمران خان کے ساتھ نہیں دیا میں عمران خان کے ساتھ ہوں عمران خان کے ساتھ رہوں گا مرد دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں گے میں ہم سن قادر جنرل سیکٹری پیٹر اہول میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں اپنے علاقے کی ریمبر کے لئے ہمیں علاقے کے لوگوں کے لئے میں ہمیں جوائن کر لیا رہے ہیں جو کہ یہ ضروری بھی دیکھا جیسے اینڈرز نے ہم اب بڑے مرد مطلب میں ہم کو کیا کیا سکتا ہوں میں کوشش ہے کہ میں ہم کو نوٹس بجھو انہوں نے میری تصویر چھایا کی تو میں پہلے نہیں کہا رہا تھا بیانی جانی کنا چاہ رہا تھا چونکہ مجھے ضرورت نہیں اپنے آپ کو دکھتا آنے کی تو چونکہ جب انہوں نے تصویر میں اشارہ کی تو مجھے یہ ضرورت بیش آئی اپنے آپ بیسی کے بارے میں یہ ضرورت کا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے یہ میں نے کمی نوٹس ہی نہیں لیا اس کی انطلاقی بات ہوگا چونکہ جو آج ہارے ہیں جو آج بچارے شکست کرتا ہے وہ بچارے اپنے ناخر مو میں ہاتھ ہاتھ موگلیاں وہ جنگیاں وہ کٹتے ہیں اور جو کہا کہتے ہیں انگوش سفادت نہاں ہیں کہ ہو گئے ہمارے ساتھ تو میں نے یہ ان کے لئے بھی پیغام دیا کہ ادھا کے حضر و کرم سے ادھا کی خاص حمد سے یہ خواب ساری عمران خان کے ساتھ کھڑے اور نہ کسی ذاتی قرض کے لئے کسی کام کے لئے نہیں عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے اور اس کی وجہ عمران خان پاکستان کے ساتھ ہے سر وکلہ کے ساتھ بتمیزی کی کوٹ بھڑا گیا ہے کس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ بہیرات ہو چکے ہیں ان کو شرم و آیا ختم ہوگی ہے سب کے سامنے کھڑے ڈال رہے ہیں اور گھاکن کو یہ پیٹ کر رہے ہیں یہ بیرے آگ کی طرح سے یہ پیٹ کارٹ کے طرف آئے ہوں گے اور یہ وقینوں پر ضرور ڈال رہے ہیں وقینوں کے بڑیاں پاٹ ہیں ہمیں انہار کی ضرور دے رہے ہیں ہمارا ایک لاحور رائے جائے کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنے حق کے لئے یہاں آج ہمیں لوٹس ہے اور ہمیں اندر یہ روڈ ہے روڈ کوئی کسی میں بند کر ستے ہیں ہم کو بندے میں تھوڑے کسی ہے ہم یہاں روڈ میں آئے ہیں آپ کو اپنا رپیزنٹ کرا لے کیلئے یہ کسی میں روک ستے ہیں یہ کی بڑیا کے ساتھ کیا گیا ہمیں اندر یہاں پر بڑیا ہے ہمیں اندر یہاں پر بڑیا ہے اور شرمانا چاہیے ان تمام تمام گلٹکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو اسیطان بنانے کے چکر میں میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے مگر میں نے ان پیغام رسال لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک منڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹنا نہیں چاہتا ہوں مجھے اپنے ووٹر اپنے سیاسی عمل اپنے سیاسی کردار پر اعتماد ہے انہوں نے بار بار کہا پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برہ مرمانی مجھ پہ یہ حساب نہیں کرے جس کو لانا چاہتے ہیں آپ مجھ کو لائیں میں کسی بھی چالی مشکوک منڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں پارلیمنٹ مشکوک منڈیٹ کے ذریعے جس کو ہم نائز کیا جائے گا وہ قتل آپ کے خدمت نہیں کرے گا اس ملک کو اس ملک کے اداروں میں ایک بند گلی میں لاکھے کڑا کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند گلی ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑے ادمیہ کے باعث بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں پنجاب کے پی اور بلوچستان میں سوپنگ میجارٹی دی ابھی تک جو ہماری امدواران میں اریجنل فارم فوٹی فائی جمع کی ہیں اس کے مطابق ایک سو بیاسی ممبرانے نیشنل اسمیلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو چکے ہیں ایک سو بیاسی ایک سو گیارہ جو ہمارے پنجاب اسمیلی میں نشستے ہیں وہ نمون کو دی دی اوورنائٹ کے فارم فوٹی سیون جو ہیں بلوچستان میں ہم سے کوئی ایک ایس پرنجاب اسمیلی کی سیٹے ایک اور سات دوسری اور کوئی سات میسل اسمیلی کی نشستے ہیں وہ بھی ورنائٹنگ سب کے پاس فارم فوٹی فائی میں کراچی کیا صرف کراچی شاہر کی چودہ نشستے سب ہم جیت چکے ہیں ساری امچو ام کو دی دی گئی اب دیکھیں سٹیٹی جی دیکھیں جہاں پی ام کو نشستے دی جا رہی ہے وہاں پیپل پارٹی کو نیٹڈ کیا رہی ہے ام فو ام جو جیتنے بھی نشستے کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی ایک نشست بھی نہیں جیتی ساری جی ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے تمام سبائی اسمیلی کی نشستے ہم نے وہاں پہ 71 نشستے سندھ اسمیلی میں جیتی ہیں جس کو چھئے یا ساتھ بتا رہے ہیں پنجاب میں ہم حکومت سے 72 زیادہ نشستے جیت چکے ہیں ہمیں کسی کوئیلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے ہمیں مرکز میں کسی کوئیلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو کلچر ہیں اس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ یہ ملکی نہیں تھا کیونکہ روری علاقے ہیں دعی علاقے ہیں لوگوں کو پتہ ہیں کہ کون کہاں سے کتنے ووٹ لے چکا ہے اور میرا اپنی مثال آپ کے سامنے ہیں میں جیتا ہوں کچاس ہزار مولانا کے بیٹے سے اور سیموٹی ٹو تاؤزن پلاس جو ہیں سلیم سیفلہ خان صاحب سے وہاں میرے لگر کے ساتھ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم جا کے لیاروں کے دفتر کے آگے پہلے ہم نے درمہ دیا اس کے بعد ہماری اگر ہی ہمیں نہ دیتے تو ہم نے ہر حالت میں لینا تا ہے کیونکہ ہماری روایات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں یوں پورے ملک کوئی کماشا بنا دیا ہے اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح فرورٹ ہوتے ہیں کنگلوت ہوتے ہیں اور پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں مشمول پی ایم ایل این اپنے فائدے کیلئے اس پر اگری کرتی ہیں کہ ہاں یہ حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمیٹ کر گئے ہیں تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا نہ کوئی پارٹی جائے گی پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو ایک ایک لاکھ ساوہ ساوہ لاکھ سے جیتی ہوئی لوگ جو ہیں ان کو خرائیا گیا ہے اور اگر یہ نظام جو ہیں جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلائے جاتا ہے تو پیر پاکستان میں جنگلیت جو ہیں وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے کہ الیکشن کی یہ نتائج جو جس طرح سے ان نتائج کو جو ہیں منیور کیا گیا انجینئر کیا گیا یہ حبالے کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کازی فائدیسا نے اس ریگنگ کیلئے سہولتکاری کی ہے انہوں نے بنیاد ڈالی انتظامی افسران کہ یہ الیکشن کرانے کی جس پہ ہم چیز رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کریں گے اور انہوں نے اُلٹا میں کانٹینٹ کاروٹس دیا کازی فائدیسا نے ہم سے پھلے کانشان چینہ اور ملک میں آج جو توایفر ملوکی بنی ہوئی ہے اس کی برائے رازی مدالی جو ہیں کازی فائدیسا پر آئیدود اور ہم باباں کے دو حل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا منڈیٹ چھوڑی کیا جا رہا ہے یعنی کہ عوام نے جن کو حکم رانی دیا ہے آپ ان سے کیند رہے ہیں یعنی یہ چوچو کا مربع ہو اب چوچو کا مربع پہنٹا نواز صریف کی پارٹی جو ہیں پی ایم ایل این ہماری عزاد و شمار کی مطابقہ بھی تک صرف ایک اس نشیسے لیے چکی ان کو وہ تریتہ یا اٹھتہ بتا رہے ہیں اور پنجاب اساملی میں ان کی مجموعی نشیسے جو جو جیت چکی ہے ان کو وہ 137 بتا رہے ہیں تو لہٰذا پاکستان بر میں جمہوریت پر شبی خون برا گیا ہے میں آپ کے سامنے دور ترپارٹر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں میں بائیں جانب امیر مغل صاحب جو ہمارے این اے فوٹی سکیوں میں دوار تھے ان کی سٹیٹسٹک سامنے رکھتا ہوں آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اتنا باقی تینے نشیسے کی کنسالیڈیشن کے پراسس کو ٹروگ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اور جو نوٹیفکیشن ہیں وہ بھی اس میں سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے آمیر مغل صاحب کی پرنسیشن کی تعداد تین سبیہ تالیس تھی اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم فورٹی فائی کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں یہ تمام فارم فورٹی فائی فائی موجود ہیں اس حلقے کے پچاسی ازار ووڈ جو ہیں وہ لیے ہیں امیر مغل صاحب نے اور انجم مکیل صاحب نے لیے ایک تاریس سزا اور یہ کئی ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے ادا کے برخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بچ رہی ہے وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی نمکیناک میں سے نہیں ہے چوالی سزار کی لیٹسی جیتا ہوا امیدوار جو ہیں یہ اب انصاف کی لیے سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ جو ڈاکر ڈالا گیا ہے وہ عوام کی ان کے اوٹر کے حق پر ڈالا گیا ہے انہوں نے ان کو چھنا لیکن انہوں نے کہا یہ کہ نہیں کیونکہ پی ایم ایلن جو ہے وہ فیورٹ ہیں تو انجم مکیل صاحب وہ بیٹ کے میں ابھی چند ویڈیو داری ہے جو بتا رہی ہے کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں من رہے ہیں بلوچستان میں اور پنجاب میں دو میدواران جن کو جیتوایا گیا ہے چند ویڈیو داری ہے چند ویڈیو داری ہے بلکہ چند ویڈیو داری ہے تو سیدفرین صاحب شانگلہ سے امیر مکام کی خلاف ایلیکشن رڑ رہے تھے یہ جیت چکے آپ زیادہ سمار باتا ہے آپ کی لیڈ کی تنی ہے ہمارا ہے من سلطہ دار ایسے نو سو کچھ آپ کو بتائیں گا سامنے من سلطہ دار نو سو کچھ ایسے نو سو کچھ ایسے نو سلطہ دار اسے نو ساکھ بلاتا ہے جن نو سنے فرق اصلاع شдж نہیں رہی پی بار ہمارے سنے کر رہی کہ ہمارے کارکو نکلا آئے کارکو نکلا آئے اسے نو سنے جاتا رہا تو اس کے بار یہ واقع ہے میکن کر اندارا مختصہ سام یہ بتا دوں اینے یارہ انکالات ہیں اینے یارہ کے اس الکے کے مطابق جو انتخابی انکالات ہیں اس میں جو امیدواران ہے اس میں انبیر مکام کا وورد جو لکھا گیا ہے اور سید فریم صاحب یہاں ان کے لکھا گیا چونہ دار تین سو گیارہ میں یہاں پہ کروں گا یہ فارم فٹی سیون ہے یہ وہ ہیں جس پیٹائج کو چینچیا گیا اب وہاں یہ کہ اتنی ہی کافی نہیں ہے ان کے بچے کو صدی درمان نام ہے ان کا اس کو اٹھائے گیا ہمارے ایمپیا کے جو کینڈیڈیٹی وکیلے اس کو اٹھائے گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ساتھیاناسی کر دے زندہ رہنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ درنا دینا چاہیے سٹن اور سٹن تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سر نگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لاکو سرنڈر کر دیں سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے اور عدالت اسے تو ہم مایوس ہوئی چکے ہیں پورے پاکستانی کو مایوس ہو چکی ہیں ہمارے پاس اب عدالت رئی نہیں ہے عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی سور کی ادھر عدالتوں کا ہیں کی ادھر عدالتوں کا ہیں کہ یہ اقتدامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنے بھی طبیعی عدالت ہے بیٹھ کی نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے اور ہم ان کے پاس جائیں ان کو پتا تھا محض انتخابی نشان چینے جانے سے جو پاکستان تحریکی انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں اس کی تعداد چیسے سات میلین تک ہے تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام عرباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے نہ خون لیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی اور بے شک آپ اس کو دوبارہ نو بمئی بنانا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں ایسے صورتحال میں جنگہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مری جائیں کر کے رہیں آپ اس ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اس نظام کے ساتھ ایک سو پچاسی کے ایمان کے ساتھ ممران کے ساتھ منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ آپ یہ پچاس ہزار کی لیڈ اور ایک لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ تیس ہزار سے آ رہا ہے صرف آپ کے جیری فارم فورٹی سیون پہ یہ کون کر رہے ہیں یہ وہی آروز اور ڈی آروز کر رہے ہیں جن کو لاورہی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے آحل نہیں ہے لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ سبر لبریز ہو اور ہم یہ تائیہ کر لیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا ہر بر کر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کیلئے نکلیں کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہمیں ہاں ہم سے ہمارا حق چینہ جا رہا ہے اور پاکستان کے عبام نکلیں کہ ہم سے ہمارا منڈیٹ چینہ جا رہا ہے صرف ایک نواز صریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا تو لہٰذا دس بستہ اپیل کرتے ہیں خدا کیلئے اس ملک کی ساریمیت پہ رحم کرو جمہوریت پہ رحم کریں قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں نہ کرو ایسا نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے آپ کی خامخیالی ہیں کہ یہ ساری جیلی طور پر پاسودہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے حکومت بھی ہم بنائیں گے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عبام نے منڈیٹہ میں دیا ہوا ہے اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے ہم پاکستانیت کے نام پہ ہم فیر پلے جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سمارنے کا کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی منڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے عمران ہے اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام کیالی ہے یہ جو نفرت کے شولے بڑھ چکے ہیں یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے ہمارے شیرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے وجود کریں میری ذاتی رائی یہ تھی پارٹی کی نہیں تھی لیکن پارٹی میں میں نے یہ ذاتی رائی دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ منڈیٹ ہوں کا چوری کریں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ تین لمحات ہیں جب ایک سو پچاسی کے ممبران نیشنڈ ایسیملی جو پاکستان تاریخ انصاف کی منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں یعنی میننگ کے وجہ جو ڈیفیٹڈ کانڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں اس طریقے سے جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈیریل ہو چکی ہیں پاکستان میں کبھی مارشلہ کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنا ہے نہیں رکھا گیا میری ذاتی رائی یہ ہے عورتی کہ ہم نے بہت سہا نو مہی کے بعد نو مہی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا اور اب یہ وقت ہیں ڈو آر ڈائی کا یعنی کر کے رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے پہلے سے یہ سارا نظام جو ہیں کنڈم ہو چکا تھا ہم اس امید پہ تھے اور ہم نے آپ نے ہمارے پاس ہوای دراستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحمہ کرن پہ چھوڑے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا اب آپ اس فیصلے کو بھی چین رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تائیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں صرف نواز شریف کیلئے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کیلئے پورا ملک جو ہیں دعو پہ لگایا گیا ہے پورے ملک کی تمام اقدار کو دعو پہ لگایا گیا ہے قبانین کو تہسنیس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہمانہ طور پہ اور اتنے بھونڈے انداز میں الیکشن اتنے بہمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں